جیسے دیشی ہمارے کتے ہیں بھوکتے رہتے ہیں اسی طرح سے یہ سماج صرف بھوک رہی ہے کچھ کر نہیں رہی ہے جب انہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ خود بھگ جاتے ہیں چاہے وہ سراب میں چاہے پانسوں میں یا پھر بابو جی اور مہاجن کے ہاتھوں میں بھگ جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کا حق اور عدیقات نہیں ملتا تو بھارت بند کرنے سے ان کے ہی روزگار ان کے ہی جو ان کا جو فائدے ہیں ان کی مجدوری ہے وہ کہنے کہیں مرتا ہے اور نقشان بھارت کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ اس کا بیروز بھی کر رہے ہیں سمرتن بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا ریجل جیرو آنا ہے یہ میں جرور چاہتا ہوں یہ بیروز جو تھا پہلا بیروز کے پارلیمنٹ کے اندر جو امبیت پر کی سٹیچو کو ہٹایا گیا اپنے جگہ سے وہ وہاں پہ لائے جائے نمبر وار نمبر ٹو کے سپریم کورٹ کے اندر کریم لیئر میں لوگوں کو جنرل کو جو ریجرب شیٹ ہے اس کو بھرنا اور ریجرب شیٹ کو کم نمبر دے کے اس کو باہر کرنا اس کا بھی ایک بیروز ہے تیسرا جو پردان منطری نے یو پی ایسی کے اندر جو انہوں نے بھرتی ڈاریل کی کہانی بنائی جو اب سنا ہے آج کہ انہوں نے اپنا جو ہے اسٹیٹمنٹ باپیش لے لیا ہے اپنے اپنے فیصلہ باپیش لے لیا ہے تو یہ بہت ساری ایسی باتیں جو دلیت اور سوشیت او بی سی کو حق اور ادھیکار کو مارا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیوں آج راہل گاندھی جو وعدہ کر کے گئے تھے پارلیمنٹ میں وہ آواز نہیں اٹھا رہے وہاں بھی جات پات خالی ہو رہا ہے اور کیوں نہیں جب کلکٹا کے اندر ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے بیا کانڈ کی طرح ہوتا ہے منی پر میں ہوتا ہے آپ کا اتر پر دیس میں ہوتا ہے تمام جگہ ہوتا ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آج ای پی ایس کا جو ہمارے بجرگ ہیں ان کے جو ہے پینسن نہیں مل رہا ہے اس پہ راہل گاندھی کیوں نہیں بول رہے ہیں تو یہ سارے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو بجرگوں کو پینسن نہیں مل رہا ہے آپ نے جو ہے سینئر سیٹیجن کا جو ان کا پینسن ملتا ہے آپ ساٹھ سال سے کہا اسی سال کر دیں گے ارے میرے باپ اسی سال کون جیتا ہے اسی سال سے پہلے تو بہت سارے مر جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ دینا نہیں جانتے آپ پینسن نہیں دینا چاہتے آپ روزگار نہیں دینا چاہتے آپ سچھا نہیں دینا چاہتے آپ سواس نہیں دینا چاہتے آپ سرچہ نہیں دینا چاہتے تو کیا دینا چاہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو بچاؤ لیکن کیا کرو اور کیا نہ کرو آپ کی قطری کرنے میں فرق ہے اے مودی جی آپ مودی ہے تو ممکن ہے آپ کہتے ہیں کہ میں بھگوان کا افتار ہوں تو آپ چھڑی گھومائیے اور ہماری سارے دکھ کو ہڑ لیجیے اور سارے جو دلی سوشت وہ بھی سی ہیں ان کو بھی سمانتا کے ساتھ کہیے کہ ہم بھارتی ہیں اور سب کا جو کمجوڑ ہے جو آرتی گروپ سے کمجوڑ ہے اس کے حق ادھکار کے لیے ہم سب کے ساتھ چلیں گے جیسا آپ نے پندرہ اگست دوہجاہ چوبیس کو لال قلعہ پہ کہا کہ نوجوانوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں ستہ میں لانا چاہتے ہیں سب کی بھاگیداری چاہتے ہیں جات پات اونچ نیچ کی بھیدباؤ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ڈاکٹر دعا کا سپیچ ہے دیش کے سمیدھان کو اور لوگ تند کو بچانا چاہتے ہیں یہی آپ چاہتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں یہی جنتا چاہتی ہے پھر کس بات کا دیری کس بات کا بیروت کس بات کا نفرت یہ نفرت مٹائیے اور شانتی اور شہرد کا محول بنائی دوہزار فشلیہ جس ساوہ میں مہدی جا کہلے کوئی بھی بھی اللہ کے پاس کر دیا کیا وجہ ہے کہ اگر لگتار تین میں مہدی جی کو بلکل صحیح کہا جنلیش مہدی چونکہ آج یہ سرکار لنگری سرکار ہے یہ اسہائے سرکار ہے یہ گھتک الائنس کے سہارے چل رہی ہے کون کس وقت کربٹ بڑھ لے گا بہت سارے نیتا جو ہے سب بکا رہے ہیں گانگریس میں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے یہاں پہ ان کو ملائی ملتا ہے جہاں پہ دوڑا سا فادہ دیکھتے ہیں نیتا ادھر سے ادھر لڑکتے رہتے ہیں اب اس کی جمداری جنتہ کو لینا ہوگا کہ جو دل بندل کرتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں ان پہ انکش لگائیں ان کو ووٹ نہ دیں آج مودی جی چونکہ الپ سنکرک میں ہے وہ جو ہے دو سو چالیس ہیں اگر دو سو بہتر ان کا آکڑا پورا نہیں رہتا تو وہ سرکار گر جائے گی اس در سے وہ ڈر جاتے ہیں اور آج بھی پچ بھی بہت جو ہے اگریسیو ہو گیا ہے لیکن وہاں بھی کئی بھاڑکاؤ ہے اس حالت میں مودی جی جو ہے اب ڈر سامے سے اور وہ جو ہوق تھا جو سیر کا دہارتے تھے جو چھپن انچہ چار سو پار کا تھا وہ سب نیچے آ گیا ہے اور وہ اب سمیہ کو کاٹنا چاہتے ہیں اپنا نکالنا چاہتے ہیں اور اپنا جو ایمیج ان کا خراب ہوا ہے اس ایمیج اس کو بنانا چاہتے ہیں تب کہا ڈاکٹر دعا کا کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ سمجھ جائیے آپ جو ہے دیش کے لیے سماج کے لیے کچھ کر جا لیے تاکہ آپ کا جو بجگڑا ہوا جو آپ کا محول بنا ہے وہ بہتر ہو جائے اور صحیح معنی میں ہم اور اور جنتہ جو ہے آپ کو کلیو کا کل کی بھاگمان مان لیں اور آپ دیش کو جو ہے بس گروپ بنا دیں اور اس کو جو ہے آرتھے گروپ سے مضبوط بنا دیں بھروزگاروں کو روزگار دے دیں محلاؤں کو سچھا دے دیں آپ راکھی ہاتھ سے بناتے ہیں بچوں سے لیکن بچوں کا پانچ پانچ سال بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس پہ جو ہے آپ دنڈاتمک اور جواب دے سب اس سرکار کے ہر آفیسر کو ہر نیتہ کو جواب دے بنائیے اور جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس پہ تتکال ایکسن لیتے ہوئے اس کو جو ہے سوٹ انشائد کا یا اس کو جو ہے کانونی کروائی کا جو ہے فوسٹر کوٹ میں ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے اور اس پہ نیائی پائل کا بھی سزاگ رہیں اور یہ سب کچھ موڈی ہے تو ممکن ہے ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈر گئے ہیں کہیں نہ کہیں آج وہ سہم گئے ہیں انہیں پھر سے آگے بڑھنا ہوگا اور نہیں تو بیپس کو آگے بڑھنا ہوگا اور تب میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گی تو اہرہ نشنہ پارٹی آ رہی ہے ڈاکٹر دعا لا رہا ہے اور مانوطہ کو آگے لائے گا اور سوشاشن لائے گا حق ادھکار دے گا عارتی کا اجادی دے گا سماجی بھاگی داری دے گا اور ہر سمجھا کا سمجھا کا سمجھا سنگل بندل سسٹم سے کرے گا جو لوٹا ہے اس کو لوٹیں گے اور ڈیتاؤں کا جو پچار پر پسند کھرچہ ہوتا ہے وہ سب روک دیا جائے گا